بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تودے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ہماری جو جوبز اپ ڈیٹ ہیں وہ ہے پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس میں آئیوی تقریباً ایک ہزار کے قریب اسامیوں کے بارے میں ہے یہاں پر دوستو آپ لوگ کو ان اسامی پر اپلائی کرنے کا طریقہ اور دوسری تمام معلومات ایک ساتھ اس ویڈیو میں دینے والوں ویڈیو دوستو آپ لوگ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو کو آپ لوگ نے سکپ نہیں کرنا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے آپ لوگ کو یہاں پر میں آرام سے سمجھا دوں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپلائی کرسے تھے کون کون سی یہاں پر اسامی آئیو ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں کیونکہ میں ملک بھر کی لیٹس جابز اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو دوستو جیسے ہی آپ لوگ اس لنک پر داخل ہوں گے تو یہ ٹورمنٹ کنڈیشن کے حوالے سے ایک نوٹفکیشن سب سے اوپر ہی آ جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ نے غور سے سن لینا غور سے پڑھ لینا ہے تو میں بھی آپ لوگ یہاں پر تھوڑا بہت پتا رہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہاں پر نوٹفکیشن کو پڑھتے نہیں ہیں وہ کہنے کہ پانچ سال کا ایج کا الیکسن ہے گورنمنٹ کی جوز پر اپلائی کرنے کے لیے تین سال کا ایج کا الیکسن اس صورت میں اگر آپ لوگ بودھسٹ یا اور آپ لوگ کو یعنی کہ غیر مسلم ہیں تو وہاں پر آپ لوگ کو تین سال کا مزید ایج الیکسن دیا جائے گا یعنی کہ پانچ جماعتین یہ غیر مسلم کے لیے آٹھ سال کا ایج کا الیکسن ہے اس علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس سال کا ایج کا الیکسن ان لوگ کے لیے جو مزہور ہے یہاں پر میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے لیے یہاں پر بھر دیئے کوٹے کی بنیاد پر یہ اسامی آئی ہیں صوبائی کوٹے کی بنیاد پر یہ ایک ہزار سے زید اسامیہ پاکستان ایرونیٹیکل کمپلکس میں آئی ہیں تو یہاں پر ویڈیو دوستو غور سے دیکھنا ہے اور آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو یہ اسامیہ آئی ہیں گریڈ ایک سے لے کر گریڈ اٹھارویں تک یہ اسامیہ ہیں کچھ مستقل ہیں اور کچھ غیر مستقل یہ اسامیہ ہیں تو غور سے آپ لوگ نے سننا ہے نمبر شمارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نمبر شمارہ ایک سے لے کر یہ اسامیوں کے نام ہے ٹوٹل یہ اسامیہ ایک سو تیس اسامیہ کوک تک آئی ہیں ان کے ایک سو تیس قسم کی مختلف اسامیہ آئی ہیں اگر تین تین یا چار چار اسامیہ بھی آئی ہوئی ہیں تقریباً آٹھ سو سے نو سو تک اسامیہ ہو جاتی ہیں یہاں پر اگر آپ لوگ کوئی بھی اسامی دیکھنا چاہتے ہو تو آرام سے آپ لوگ نیچے آئے اپنی جو اسامی آپ لوگ کو پسند آئے اس پر آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے کچھ ریگولار آئے ہیں کچھ کنٹریکٹ بھی بیس پر آئے ہیں تو اکثریہ جو نا یہ ریگولار آئے ہیں کچھ کنٹریکٹ بھی بیس پر بھی آئی ہوئے ہیں اور آپ لوگ بتا دوں کہ جو بھی آپ لوگ اسامی پر اپلائی کرو اس سے پہلے آپ لوگ نے ہدایات لازمی پڑھ لینے ہیں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہدایات لادمی پڑھ لینے ہے کیونکہ آپ لوگ بغیر ہدایات کے پھر اپلائی کر تو پھر اپلائی کرنے کے بجانے سے آپ لوگ کے پاس کوئی نہ کوئی ایرر آ جاتا ہے جس کے بجانے سے آپ لوگ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اپلائی کرنے کا دوستو طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سامنے اس کے اپلائی کا آپشن لکھا ہوا ہے ہر اسامی کے سامنے اس کے لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی اس کے سامنے آپ لوگ نے کلک کرنا ہے تو آپ لوگوں کا اپلائی کا اپشن آ جائے گا یہاں پر دوستو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو میں فرض کہ یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لئے یہاں پر اپلائی کر رہا ہوں یہاں پر آپ لوگوں نے یہ والی ہدایات لازمی پڑھنے کہ اپنا شناسٹی کارڈ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے کسی دوسرے کے ایڈی کارڈ پر آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کرنا یہاں پر کلوز کر دینا ہے نیچے یا جیسے آپ لوگ کلوز کرو اپنا ایڈی کارڈ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پاسفارڈ پاسفارڈ وہ لکھنا ہے جو آپ کو یاد رہی یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ایڈی کارڈ اور آپ کو دکھا دی دیتا ہوں اس کا جو فارم ہے یہ تھا میرا ایڈی کارڈ اور یہاں پر میں پاسفارڈ لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا فارم آپ لوگ کو جس دکھا دوں تو فارم آپ لوگ نے غور سے دیکھنا ہے دوستو یہاں پر دوبارہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ نے لاغن کر لیا یہاں پر دوبارہ ڈیٹیل پر شاید آپ لوگ نے جانا ہے شاید یہ اکونٹ بھی اوپر دوستو بن چکا ہے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ کلوز کر لیتا ہوں یہاں پر پہلی 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 اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اب امید کی جارہے کہ اپلائی کا آپشن آ جائے گا جو پہلے نہیں آ رہا تھا تو دوستو یہ اس کا فارم ہے انتہائی سادہ سا فارم ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے انتہائی آسان سا فارم ہے بلکل یعنی کہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے آپ لوگ نے آرام سے اس کو فل کرنا ہے آپ لوگ جیسے ہی فل کرو گئے اس کا آن لائن ہی نہیں ہے اپلائی ہو جائے گا والفیکیشن آپ لوگ نے لازمی دینی ہے اور ہدایات یہاں پر آپ لوگ نے لازمی پڑنی ہے وہ بتا بھی رہے ہیں جو آپ لوگ کے پاس مجود ہیں جو آپ لوگ کے پاس مجود نہیں ہے سارٹیفیکیٹ یا ڈگری یا تجربے کے سارٹیفیکیٹ وہ آپ لوگ نے لازمی نہیں ہے کہ یہاں پر دینے آئے آرام سے آپ لوگ نے دینے آئے کوئی یہاں پر آپ لوگ نے جلدی نہیں کرنی بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایک سو تیس قسم کی مقدر آسامی آئے یہاں پر آپ لوگ نے آسامیوں کو بھی غور سے دیکھ لینا ہے جو آپ لوگ کو پسند آئے وہیں پر یہ آپ لوگ نے آئے کرنا ہے ہر طرح کی یہاں پر آسامی آئے ہوئے سکیل آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر اٹھارویں آئے اور پہلا سکیل سے لے کر اٹھارویں سکیل کا مطلب ہے کہ آپ لوگ پرائمری پاس سے لے کر یعنی کہ ایم فل یا ماسٹر لیول تک اپلائی کر سکتے ہو تو میں ابھی ویڈیو کو کلوز کر رہا ہوں اسی طرح کہ میں ویڈیو آ میں اپنے چینل پر دیتا رہتا ہوں اگر آپ لوگ یہ جوب آپ ڈیٹ پسند دیں تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور ویڈیو کو سسکرائب کریں اور ان دوستوں کو بھی شیئر کریں جن کو پتہ نہیں ہے تاکہ آپ لوگ کے سواب میں اضافہ ہو تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک اور جوب آپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ